سابس کے بیس کو آزاد کے سابقہ شیئر پرسل وانو کریمہ بلوچ کو کینڈا میں جبری طور پر خونشدہ کرنے کے بعد قتل کرتے ہیں وانو کریمہ بلوچ ایک قومی رہنمات تھی اور ویرنی رموت ان کے قصر پر بلوچ قومی غم و حفظہ پایا جاتا ہے اسی زمین میں بلوچ یا جہتی کمیٹی کی جانت سے ملک گیر اور ام احتجاجی سلسلے کا اعلان کیا گیا اور عوام سے اعتماد کی گئی کہ قومی رہنمات کے قتل پر سٹکوں پر لکھیں بلوچ یا جہتی کمیٹی کی جانت سے پیٹا کراجی سمیت ملک کے دگر خطوں میں بڑے بیمانے پر احتجاجی مظاہریں کھیے گئے صحافی ازاد بلوچ یا جہتی کمیٹی کی جانت سے کھی گئی احتجاجی مظاہروں میں کسی قسم کا پور تشدد واقعہ پیش نہیں آیا جبکہ فرام احتجاجی مظاہریں تمام شہریوں کا بنیادی اور آئینی حق ہے آئینی اور جمہوری طریقے کار اختیار کرنے کے باوجود بلجستان کے مختلف ازلا میں ریاستی اداروں کی جانت سے عوام کو طاقت کے ذور پر احتجاجی مظاہرہ کرنے سے روک دیا گیا جبکہ مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرہ کرنے پر بلوچ یا جہتی کمیٹی کے کارپنان کو حراسہ کیا گیا اور دفعیان بھی دی گئے ریاست اور ریاستی اداروں کی جانت سے احتجاجی تسلسل کو روکنے کے لیے اسی طرح کے اونچے اتکڑے استعمال کرنا نہایت کی تشویشناگ اور شہری حقوق کے تمام ترکوانین کی سنگین خلاف مرزی ہے صحافی ازرار قضیشتہ روز بلوچ یا جہتی کمیٹی آواران کی جانت سے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا گیا جس کے بعد ریاستی اداروں کی جانت سے آواران کے تمام علاقوں کا گراہو کیا گیا اور احتجاجی مظاہرے میں شکل کرنے پر عوام کو جان سے مارنے اور لابتہ کرنے کی دفعیان دی گئے اسی بنا کر بلوچ یا جہتی کمیٹی ہی جانت سے آواران میں منقل احتجاجی ریلی کو منصوب کر دیا گیا اسی طرح شہید بانو کریمہ کے آبائی گاؤنٹوں میں احتجاجی مظاہرے کو روپنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا اور کارکنات کو دفعیان دی گئی جس کے باوجود خواتین کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرے کا انقاط کیا ماشکر اور زامرہ میں منقل احتجاجی مظاہروں کو ریاستی اداروں کی دنکیوں اور طاقت کے استعمال پر منصوب کر دیا گیا صحابی ازراد آواران کا قرآن احتجاجی مظاہرے سے روپنہ ازگار گیر آئینی اور گیر جمہوری عمل ہے اور اسے کسی بھی عمل کا مرتب ہونا آواران کے بنیادی انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادے ہیں ریاستی اداروں کی جانب سے جمہوری عمل کے خلاف طاقت کے استعمال بلکستان میں آزادی اظہار پر قدغن کی واضح دلیل ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری عمل کے خلاف ریاستی اداروں کی جانب سے علاقوں کا محاصرہ کر کے آواران کو گروں تک محدود کرنا اور ریاستی کارکنان کو خاموش کرنے کے لیے دونس دنکیوں سے کام لینا اسی بات کی ثبوت ہے کہ ریاست طاقت کے زور سے بلکستان کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے ریاست اور ریاستی اداروں کی جانب سے جمہوری عمل کے خلاف خریک ڈاؤن کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے معزی صحافی ازاد اس پیس کانفرنس کی توسط سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ بلوچ یا جنتی کمیٹی ریاستی اداروں کی ان غیر آئینی عامال اور بلکستان میں جاری آزادی اظہار پر قدغن کے خلاف مختلف علاقوں میں دوبارہ سے احتجاجی مظاہروں پر سلسلہ شروع کرے گی احتجاجی تسلسل کا آغاز دو جنوری دوہزار اکیس کو کوئٹا میں برینڈ احتجاجی مظاہرے سے کیا جائے گا اور اسی تسلسل کو بذکرار رکھتے ہوئے آنے والے وقتوں میں مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس قطعے میں رہنے والے تمام محمود اقوام سے حضارش کرتے ہیں کہ جبربر مضلی اس نظام کے خلاف مشترکہ جد و جہد کریں شکریہ شکریہ